جے بھیم ساتھیوں پرکھیات میوزک ریپرز دیوائن، ڈی ایم سی، نائزی کے گانوں میں ایسی کلپس وائرل ہوئی ہیں جس میں جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے ایک جاتی کے لوگوں کا نام استعمال کر ابھدر ٹپنی کری گئی ان پرکھیات ریپرز دوارہ یہ بہت ہی نامچین گائک ہیں سوشل میڈیا پر ان کی لاکھوں کی فین فالوئنگ ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے گانے سنتے ہیں بڑی میوزک کمپنیوں کے ساتھ یہ گانے بناتے ہیں بہوجنوں کی اتنی آلوچنا کے باوجود بھی ذمہ داری اور سمویدن شیلتہ نہ دکھاتے ہوئے انہوں نے جاتی سوچک شبد استعمال کر ابھدر ٹپنی کری یہ ان کے جاتی وادی مان سکتہ کو درشاتا ہے نئے زمانے کی پرگتی شیل سنگیت کی اس کلہ ریپ میں بھی جاتی واد ایکسپوز ہو چکا ہے ریپر ڈیوائن جن کی انسٹاگرام پر 16 لاکھ لوگوں سے زیادہ فالوئنگ ہے اور یوٹیوب پر 47 لاکھ ان کے گانے جنون سے ایک کلپ نکلی ہے ہم آپ کو سابدھانی کے لئے وارننگ دے دے کہ اس میں جاتی سوچک شبد کا استعمال ہے تو کسی کو گھبرہت ہو سکتی ہے چاہے تو آپ یہ ویڈیو سکپ بھی کر سکتے ہیں ریپر ڈی ایم سی نے اس سال جانوری میں رنگ بھید پر گانا بنایا پروگریسیو ہوتے ہوئے رنگ بھید پر گانا بنایا پر اس میں پھر جاتی سوچک شبد کا گلت طریقے سے اپمانت طریقے سے استعمال کرنے کا آروپ لگاؤن پر رنگ تا کھیل سفید اور کالا منوش بودھی کو شوطر کر ڈالا اوپری اوپستتی پر کائن جو دنیا ہے بدل کے اس کو ڈال اس پر اجالا ریپر نایازی کا ایک جانوری 2014 کا گانا سامنے آیا ہے اس میں بھی انہوں نے ابھدر ٹپنی کری ہے بھم لکھے یہ آرے آ کر ہم کو سمجھا رے جو خود تو لاچارے جو لچے بیکارے جو ٹچے چمارے جو کچھ نہیں کمارے انہوں نے اس وشب پر بھو جن ریپر ریکال شیف سے بات کری انہوں نے دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ ریپ میوزک میں جاتی بات پر کیا کہا جو بولنا تھا کہ بہت ریپرز ایسے خود کو سوشیل پولٹیکل اور کانشیس ریپرز بولتے ہیں بڑے مس آؤٹ وہ لوگ اس چیز پر مس آؤٹ کرتے ہیں کہ کاس بھی ایک چیز ہے جو ان لوگ کبھی اس پر بات نہیں کریں گے موزتی نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ کرنا چاہیے بہت ریپرز کو سیکھنا بھی چاہیے اور کیا مطلب ڈائس پورا اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگ وہ چیز کو دیکھ نہیں پاتے ان لوگ وہ جگہ سے آتے ہیں جہاں پہ یہ بہت ریپرز چھلتا ہے اور وہ ہمارے اوپر نہیں ہے کسی کو سکھانا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے بولنے یا کچھ وہ ان کے اوپر ہوتا ہے وہ سیکھنا کہ کیسے ان لرن کرے وہ چیز یہ بھی ایک دکھاوا ہے کہ کیسے یہ پرخیات سیلیبریٹیز یہ بھی ایک دکھاوا ہے کہ کیسے یہ پرخیات سیلیبریٹیز ریپ میوزک کو بناتے تو ایسے ہیں کہ گریب شوشدور کی حق کی آواز ہے پر گانوں کے بول میں جاتیواد صاف جھلک رہا ہے جیسے سماج میں رہے ہیں یہ لوگ جن پریویش میں پلے بڑے وہ جاتیوادی او چیتنا ان کی کلا میں صاف جھلکتی ہے سوانوں کو اپنے گھر کالیڈ سکول رشتوں میں جاتیواد کی بات کرنی چاہیے اور وہاں پر اسے کیسے ختم کرنا چاہیے یہ بھی بات ضرور کرنی چاہیے اب اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے یہ جو انفرمیشن ہے نیوز ہے سب کے ساتھ ضرور ساجہ کیجئے آپ چاہے تمہارے چانل The Newsweek کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبائیے نوٹیفیکیشن تورن پانے کے لیے جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو کرے آپ کو تورن نوٹیفیکیشن مل جائے اب ہمیں فیس بک ٹوٹر اور اب انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جے بھی